انی جاعلن فی الارض خلیفہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں اعتراض ہوا اتجعلو فیہا من یفسدو فیہا ویسفق الدماء کیا تو ایسے شخص کو بنائے گا ایسے فرد کو بنائے گا کہ جو فساد برپا کرے گا فتنہ برپا کرے گا خون رزی کرے گا جواب کیا دیا گیا انی اعلم ما لا تعلم جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتا حوالے اعتراض کا جواب کسی لحاظ سے دیا گیا علم اللہ کی تو ایک اصول سمجھ میں آیا کہ جہاں ذہن بشری میں یا کسی بھی ذہن میں چاہے ذہن بشری ہو چاہے ذہن ملکی ہو آخر وہ ملائکہ کا اعتراض تھا وہ ملائکہ کا اعتراض تھا چاہے ذہن ملکی ہو چاہے ذہن جنی ہو چاہے ذہن بشری ہو کسی بھی ذہن میں جب اعتراض پیدا ہوگا کسی امر الہی پر تو جواب میں علم الہی کا حوالہ آئے گا ذرا سا لطف و رعفت و عظمت رب زلجلال پر توجہ کیجئے پروردگار نے اپنے کسی بھی فیصلے پر اپنی قدرت کا حوالہ نہیں دیا ہے علم کا حوالہ دیا یا وجہ رکھیے گا اپنے اس رب پر ناز کیجئے اس معبود پر ناز کیجئے اس خدا پر ناز کیجئے اور اس کتاب پر ناز کیجئے عام طور پر کیا ہوتا ہے کسی کے پاس پیسہ ہو روپیہ ہو اقتدار ہو جواب کیا دیتے ہیں میرا پیسہ ہے میں جو چاہے کروں مجھے اختیار ہے میں جو چاہے کروں میں قدرت رکھتا ہوں میں جو چاہے کروں میں حاکم ہوں میں جو چاہے کروں میں مالک و مختار ہوں میں جو چاہے کروں اللہ نے کہیں بھی اپنی قدرت کے حوالے سے جواب نہیں دیا ہے علم کے حوالے سے جواب دیا تاکہ ذہن مطمئن ہو جائے مزدرب نہ رہے یعنی بتانا یہ کہ نظام نظام عالمانہ ہے نظام نظام حکیمانہ ہے نظام نظام جابرانہ نہیں آئے یہ بہت بڑی بحث ہے یہ بہت بڑی بحث ہے جگہ جگہ ذہنوں میں شبہ اُبھرتے ہیں کچھ ہمارا نفس ایسا ہے کہ اس میں شبہ پیدا ہوتے ہیں ذہن ایسا ہے کہ اس میں سوالات پیدا ہوتے ہیں اور کچھ موسیقا موسیقا موسیقی